کلام میں پیش کرنا ہے صرف ادھے ترے اشار میرا اپنا لکھو ہے اکلان بھائی زہیب تے میں مل کے انشاءاللہ پیش کرے سوں تھوڑی محبت واسطے صرف ترے اشار پیش کرنے حضرت صاحب دی موجودگی میں پڑھ سا کیونکہ انہ دی موجودگی لازمی ہے صرف ترے اشار واسطے کیونکہ ادھے بیچ میں حضرت صاحب دیوں دعا گھندے ہوئے کیونکہ مشکل الفاظ ہو سن لیکن مشکل کو شاہل ہی بیٹھن انشاءاللہ دعا کر چھوڑے سن لیکن وہ جملے تھو انہو مشکل نہ لگ سن ایک دفعہ محبت نال آگ چھوڑو سبحان اللہ ایک دفعہ محبت نال فیر آگ چھوڑو سبحان اللہ میرے موجودہ انوانے کہ آئے میرے سرکار آئے اے ملاد موجودہ انشاءاللہ انوانے اے بھائی ہونے محبت نال تھوڑے نال پرسن تے توسی نال کیا کھنے آئے میرے سرکار آئے اے موجودہ نہ ہے ذرا مل کے بولو آئے میرے سرکار نہیں نہیں محبت محول بڑھے سو انشاءاللہ مزہ بڑا آمنا ہے لیکن وجہ ہے توسا سارا مل کے پڑھنا ہے اس کلام آئے میرے سرکار آئے یقینا پرتے دے بچ میری ماں میری ماں بیٹھی ہوئی میری بہن بیٹھی ہوئی یو یاگ دی پہ یہ کیا آئے میرے سرکار آئے آئے میری سرکار آئے مل کے مل کے مل کے پڑھو ایک دفعہ پرانے زمانے میں جب بیٹھی پیدا ہوتی تھی اسے قتل کرتے تھے جب زندگار دیتے تھے جب زمانہ جہلیت کلاتا تھا لیکن جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا آج کسی کے گھر میں کوئی قتل نہیں ہوگا آج میرے محبوب کی آمد کا دن ہے جا جا جو اس سما کے بیٹ میں بیٹیاں ہیں سابقو بیٹوں میں تبدیل کرتے ہیں اب جو جو بیٹا پیدا ہو رہا تھا پیدا ہوتے ہی یہی تو کہہ رہا تھا کیا جھوم کے جھوم کے آئے میرے سرکار آئے تکیتے عطا رب بیٹے حضور دی ولادتے آئے منائی کے جدوں حضور دی ولادتے سبحان اللہ تقدار تقدار آئے آئے کہہ دار آئے آئے حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے ایک دن پڑوسی کے اوٹھ بیمار ہو گئے حضرت شیمہ کا گزر ہوا حضرت شیمہ گزر رہی ہے پڑوسی کو دیکھتی ہے چاچا آج پریشان بیٹھیں کی وجہ چاچا چاچا نو پریشان بیکھ دیئے او بندہ کہندہ ہے او چاچا کہندہ ہے بیٹی نہ پوچھ میرے ایج گزارہ ہوندہ سی اے جانور سی اے بیمار ہو گئے نے میں بڑا پریشانہ اوہ میرا گزارہ کوئی نہیں اے ہوئی میرا چارہ سی اے ہوئی میری روزی روٹی سی اوہ بیمار ہو گئے نے بیٹی داس اوڑتھے میں کیی کرا واپس آن دیئے بیٹی کہندیئے داس اگر میں ٹھیک کار دے ماں اے اٹھتا ہڈتا اندروس تو جان میں نو کی دو گئے اوہ چاچا کہندہ داس بیٹی تو کی مانگ دیئے اوہ کہندے جناب اے جڑ جانور اندر اے وڑے اے مینو دے دے نا اوہ کہندہ ٹھیک ہے تیلو اے دے دے مگر بیٹی واپس پرندیئے حضرت شیمہ واپس آن دیئے واپس آن کے پیالہ اٹھان دیئے حضور دا پچھوہ نے پیالہ اٹھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرما پیالہ اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پانی لیا دست مبارک اس پانی دے بیچ پا کے واپس آن دیئے اٹھانو پیلان دیئے اوہ تاندروس تو جان دیئے اوہ تاندروس تو جان دیئے اوہ جانور سارے تاندروس تو جان دیئے واپس آن کے جیڑا جانور بکی ہوئی سی کہ جانور تینو دے آنگا جانور واپس لے کر حضرت حلیمہ کھولا دیئے حضرت حلیمہ جدو بیک دیئے سارا مازرہ حضرت شیمہ نو سڑا دیئے حضرت حلیمہ دی حضرت حلیمہ کہنے دیئے کہ جا اس سارا جانور واپس کر کے آ اس چاچے نو کہہ دے جدو تا حضور ساڑھے کار بھی چاہیا ہے اسیوں نے لینہ لے نہیں دینا لے ہو گیا تیڑا لے ہو گیا تیستے ہوتے میرا کلم اٹھیا میں لکھ سٹ گیا چکے آگلی ماجد میرے حضور نور سینے نالے لایا جدو میرے حضور نور سینے نالے لایا جدو میرے حضور نور مسکرا کہ کہنی رہی رہی اللہ چمتہ پیا ہے عرشمی تفاشری تکڑ گوڑ گریب باندی نا جایا بھام شاہ تفا میں کھتا ہیسی ایک سال ہے ایک سال ہے اوہے وال بھاچایا ایسا طرم قریب کتا گیا جو خالی راج راج آیا ناصر صدقبی پہ یبنی آیا کہتا ہے مان جاؤ گا مناظرہ کرنے کہتا ہے مان جاؤ گا آپ اللہ کے نبی ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے کہتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جائے میں مان جاؤ گا آپ اللہ کے نبی ہو چاند تو کھڑا بھی سنتدار میں تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر آپ کے قدموں میں یہا گرا میرا یہ یقین ہے ایک منٹ اس اگلا مصرہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ بوچھال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آیا سامنے آیا کہتا ہے حضور بتا دیجئے میری مٹھے میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھے میں کیا ہے یا تیری مٹھے میں جو چیز پاندھے ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں ارے مٹھے میں جو چیز کنکریاں بندی وہ بھی بول رہی تھی کیا آئے میری سرکار آئے اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو باوضور کی